بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے میں بلکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو فرنڈ آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے جو بانڈری میں فلاور لگا ہوا ہے وہ لیکن آج میں آپ سے بہت انٹریسٹنگ سا ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے ریسپی مٹن پایا تو مٹن پایا کی جو ریسپی ہے مٹن پایا میں آپ کو ویلیج اسٹائل میں بلکل بتاؤں گی اور ویلیج میں کس طرح سے آج بھی کھانا بنتا ہے زیادہ تر ویلیج میں لکڑی چولے میں کھانا بنتا ہے تو بس میں آپ سے ویڈ شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے میرا چھوٹا سا گارڈن ایریا یعنی کہ یہاں پہ میں نے دیکھی یہ نیبو لگایا ہے یہ امرود اور ایک فلاور ہے جو کہ بانڈریوال کے لیے ہے اور یہ ہے آم کا پیڑ یعنی کہ ابھی زیادہ بڑا نہیں ہے ابھی چھوٹا ہی سا ہے ہمارا کمر اتنا آیا ہے ابھی یہ ہے تلسی اور یہ چھوٹا سا دھنیا پتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہرا دھنیا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ اب میں بناوں گی یہاں میں نے ایٹا رکھا ہے یہاں پہ میں بناوں گی چولہ جو کہ لکڑی چولہ میں بناوں گی بس ایٹا رکھ کے ہی ہمیں پکانا ہے آج تو چلیے فرینڈ یہاں پہ میں بناوں گی چولہ یہ جو آپ کو جگہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ وال کے بگل میں بلکل تھوڑا سا ہٹ کے یہاں میں بنانے والی ہوں چولہ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں ایٹا ڈال کے چولہ یہ میں بناوں گی لگنی چولہ موسیقی جو اس کا بون ہوتا ہے پایا کا جو بون ہوتا ہے وہ بون میں پورا اچھے سے جو اس کا مسالہ ہوتا ہے وہ جزب ہو جاتا ہے چولہ جو ہے وہ بند کر تیار ہے تو میں نے بس شورٹ کٹ میں ہی بنایا ہے اسے کوشش کروں گی میں ایک چولہ پرابر بناوں اور میں لگنی چولہ جلانے میں زیادہ ایکسپرڈ نہیں ہوں تو مجھے اسپریانس بھی نہیں ہے لیکن چلیے آگے چل کے میں دیکھتی ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے یہ دیکھیں آگے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ رہا ہمارا چولہ تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ میں نے لیا ہوا ہم مٹی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا مٹی لیا ہوا ہے اور یہ ہے سرف اور اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور یہ دیکچی کالا ہوگا لیکن یہ آسانے سے چھوٹ جائے اس کے لئے ہم لوگ یہ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں لیوہ لگانا تو یہ اس طرح سے اس طرح سے مٹی اور سرف ملا کے ہم لوگ اس کو لیوہ لگاتے ہیں یہ دیکھیں تاکہ اس میں جو کالا ہوگا یہ جو ڈیکچی کالا ہوگا تو یہ آسانی سے چھوٹ جائے تو یہ دیکھیں فرینڈ اس ڈیکچی میں میں بنانے والی ہوں پایا اور یہ رہا لیوہ لگ کے تیار اسے تھوڑا سوکھنے کے لئے دینا ہے بس دھوپ میں ہی اسے ہلکا سا سکھا لینا ہے اور اسی میں ہم بنائیں گے مٹن پایا تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ ڈیکچی جو ہے یہ سوکھ چکا ہے جس میں میں نے لیوہ لگایا تھا تھوڑا تھوڑا یہ کچھا ہے لیکن چلے گا اب اسے میں چھولے میں چڑھا سکتی ہوں تو یہاں پہ فرینڈ میں نے یہ دیکھئے لکڑی سجا کر رکھا ہے اور جلانے کے لئے مجھے کوئی اسپریانس نہیں ہے لکڑی چولے گلانے کا لیکن پھر بھی میں چلی کوشش کرتی ہوں کہ یہ کب تک جلتا ہے تو یہاں پہ میں نے پلاسٹک لگایا تھوڑا سا اسے میں تھوڑا سا اندر کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ ماچیس لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ فلوپ ہو گیا یہ بھی فلوپ ہو گیا مجھ سے نہیں جلتا مجھے کوئی اسپریانس نہیں ہے لیکن بس شوک ہوا کہ بنانا چاہیے لکڑی میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جل چکا ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے لکڑی چولے جلاتے ہوئے پتہ نہیں یہ کیسے جلے گا ہاں یہ دیکھیں یہ فائنلی یہ جل ہی گیا تو ابھی لکڑی میں آگ نہیں پکڑا ہے ابھی پلاسٹک میں ہی ہے اور مجھے کوئی اسپریانس نہیں ہی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تو دیکھتی ہوں آپ کے لکڑی میں یہ پکڑتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ چولہ جل چکا ہے لیکن بہت مشکل سے میں نے جل آیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا ڈیکچی ہے یہ چڑ چکا ہے بہت سارے لوگ ڈیکچی کو پتیلا کہتے ہیں لیکن ہم لوگ اسے ڈیکچی ہی کہتے ہیں اور ڈیکچی میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جو میں نے پایا ساف کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پایا ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے پانی تو پانی ہم زیادہ ڈال دیں کیونکہ پانی زیادہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اس میں تو لاسٹ میں شوروہ ہی لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی زیادہ ڈال دیں اور اگر پانی کی اور ضرورت پڑے گا ہمیں تو ہم اور ڈالیں گے پانی اس میں اور اب ہمیں ایک ایک کر کے سارا مسالہ جو ہے اس میں ایڈ کرتی جانا ہے یہ دیکھیں تو سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیسا ہوا پیاز یہ دیکھیں یہ دو پیس پیاز ہے پیسا ہوا میں نے اسے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ پیاز میں اسے ایڈ کر رہی ہوں پیاز کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لہسون ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون اور لہسون ادرک کا پیسٹ اور میں نے پیاز اس میں ایڈ کیا ہے پیسٹ بنا کر پیاز ایڈ کیا ہے اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ نمک 1 ٹیبل سپون میرچ پاورڈر بھی میں یہاں پہ 1 ٹیبل سپون ہی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا تیکھا ہی یہ اچھا لگتا ہے چٹ پٹا سا اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون ہلدی یہ میں نے پایا لیا تھا یہاں پہ 8 پیس 8 پیس پایا ہے اور یہ دیکھیں زیرہ بھی میں اس میں 1 ٹیبل سپون ہی ایڈ کر رہی ہوں دھنیا 1 ٹیبل سپون اور 1 ٹی سپون کے قریب کالی میش پاورڈر یعنی گل کی پاورڈر اور یہ دیکھیں میں نے مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے ہمیں کرنا ہے اور یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تیز پتہ تین پیس اور یہ دیکھیں یہ ہے میرا کیچن کا سیٹ اپ آج کا یہ دیکھیں ابھی مجھے اس میں تیز پتہ ڈالنے کے بعد میں ڈالنے والی ہوں سرسو کا تیل اوپر سے تو یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرسو کا تیل ایک کپ اور اسے اب کروں گی میکس ابھی تک اس نے بوائل نہیں آیا ہے اس میں جب بوائل آ جائے گا تو بہت اچھا سا اروما آئے گا اس کا ایرومیٹکس لگے گا یہ بہت زیادہ اس کا کٹھتکن لگا دینا ہے اب ہمیں اور آدھا گھنٹا کا بعد میں اسے چیک کرتے ہوں یہ دیکھیں پرنٹ بوائل آ چکا ہے اور اب جو ہے آنچ کو یعنی کی آگ کو بلکل دھیما کرنا ہے آگ کم کر دیں گے ہم بوائل آنے کے لیے ہم نے زیادہ آگ دیا تھا لیکن اب ہمیں دھیما کرنا ہے جی بٹا اور یہ دیکھیں چولے کا جسٹ آگے میں یہاں پہ ہرا دھنیا لگا ہوا ہے اور یہ تلسی یہ ہمارا آم کا پیڑ اور یہ ہے پپیتا یہ دیکھیں اور یہ ہے بوائل آنڈری وال میں جو فلاور لگا ہوا ہوتا ہے وہ یہ امرود امرود کا پیڑ اور ادھر میرا جو ہے کپڑا ڈالا ہوا ہے کپڑا سکھنے کے لیے میں نے رکھا ہے اور میں نے جب چولہ جلا کر چڑھایا ہے تو ٹائم ہو رہا ہے تین بج رہا ہے ابھی اور دیکھتی ہوں کب تک یہ گلتا ہے آدھا گھنٹے کے بعد اسے لو آگ کر دینا یعنی کی آگ دھیما کر دینا ہے اس کا بہت زیادہ تیج نہیں ہونا چاہیے اور بس لو آگ میں ہی ہم اسے گلانا ہے اور آدھے آدھے گھنٹے میں ہم اسے چیک کریں گے یعنی کی تیس تیس منٹ کے بات چیک کریں گے تو یہ دیکھیں میں ادھر کیمرہ گھوماتی ہوں یہاں پیٹھی بھی ہے تہنیا پیڑے پہ اور یہ دیکھ رہے یہ بہت ایک ساٹیڈ ہے اچھا ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ بھی جب ڈیلی روٹین کے حساب سے الگ ہوتا ہے تو ڈیلی جو بھی ہمارا روٹین ہوتا ہے اس سے ہٹ کے جب کچھ کام ہوتا ہے تو بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تہنیا یہ بیٹھی ہوئی تھی پوچھ رہی تھی کیا دلچینی یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گل چکا ہے یہ دیکھیں اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا فرین کہ اس میں ایک تڑکا جائے گا تو پیاز اور گرم مسالہ کا جو میں پیسٹ بنائی فرائی کر کے وہ پیسٹ اور یہ پیسٹ میں ایڈ کر رہی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا شوروہ اٹھانا ہے اسے دھو کر اس طرح سے اس میں ڈال دینا یہ دیکھیں اور تھوڑا سا شوروہ لینا ہے اس طرح سے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا پیاس کا پیسٹ ہے وہ اچھے سا چلا جائے ویسٹ نہ ہو اور پیاس کا پیسٹ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ گا میرے بتائی ہوئے میں تھٹس بہت اچھا ہے تیکھا بھی بہت اچھا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دیکھیں گل بھی چکا ہے بہت اچھے سے تو اب میں یہاں پہ جو آگ ہے نا یہ جو آگ ہے اب میں اسے ہٹا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب اسے ہمیں ڈھاگ دینا ہے اور بوائل آئے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اور لکڑی میں نے یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ انگارہ میں ہی دم میں ہے صرف دو منٹ کے لئے اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے آپ دکھایا نکال کے یہ دیکھیں لیکن ڈیکچی کا حالت دیکھیں آپ خیر کوئی بات نہیں یہ بہت تیسٹی بنا ہے اب میں اسے سرف کر کے دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں فرینڈ میں نے اسے سرف کر لیا ہے اور اب اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں ہرہ دھنیا یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ایڈ کریں اور نان کے ساتھ کھائیں سادھ روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت تیسٹی لگتا ہے نیبو نہیں چوڑے اگر آپ کو پسند ہے تو اور اگر پسند نہیں تو آپ بینہ نیبو کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ میں نے اسے ویلیج سٹائل سے یہ میٹی کا ہانڈی لگایا پودھا اور یہاں سے توڑ کے میں مگریب سے پہلے ہی دھنیا توڑ لیا تھا یا پھر کسی بھی پیر پودھے میں اس لیے اور دیکھیں یہاں پہ دھنیا چھڑک کے میں نیبو رکھا ہے نیبو کے ساتھ کھائیں گے تو بہت اچھا لائے گا مجھے پسند اور اگر آپ پسند نہیں نیبو کے ساتھ تو پھر آپ نہیں بھی لے سکتے نیبو میں اسے صرف ہرہ دھنیا ڈال کے آپ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزیگ لگتا ہے میں نے اتنی محنت کر کے لکڑی کچولہ میں باہر آنگن میں اس لیے بنایا تاکہ آپ لوگ کو کچھ ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے اور میں نے کیچن سے اپنا ہٹ کے بنایا اتنا زیادہ محنت کر کے تاکہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور میں نے اپنے طرف سے 100% دینے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرے کمنٹ کرے اور شیئر کرے اور پیاری پیاری کمنٹ کرے پینل گلشن کھانا کھزانا کو سبسکرائب بھی کریں اور پلیز فرنڈ سبسکرائب کر کے ہی آپ دیکھا کریں بہت سارے لوگ بینہ سبسکرائب کیے ہوئے دیکھتے ہیں یعنی دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر کے ہی دیکھیں میں نے بہت محنت سے یہ ویڈیو بنایا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچن کا سیٹ اپ اٹھا کے باہر لانا کتنا زیادہ محنت ہے تو تو فرینڈز اس ویڈیو کو میں یہی پہ ختم کرتی ہوں بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے یہ ویڈیو اور دعاوں میں رکھئے گا مجھے یاد تب تک اللہ حافظ